نایر عمران خان پاکستانی سیاست میں وہ سیاستدان بن گئے ہیں جنہیں مات دینے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے طویل اتحاد کیا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب کا عوامی گرافت مزید بلند ہو گیا اور جو رہی صحیح عوامی مقبولیت تھی اسے بھی تیرہ جماعتوں نے خان صاحب کے اخلاف پروپاگنڈا کر کے خاتم کر دیا آج کے ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ کیسے عمران خان کو شکست دینے کے خواب نے نون لیگز میں تمام بڑی سیاس جماعتوں کو موں کے بعد گرا دیا ہے اور اب طاقتوروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو مائنرس کنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس ویڈیو میں ہم آپ سے جو پہلی خبر شیئر کریں گے وہ بڑی شاندار ہے اور یہ خبر جہاں سے آئی ہے وہاں پہنچنے کے لیے نونی کے قائد نے کیا کیا جتن نہیں کیے اب پہلی خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی کپتان کو رہا نہ کرنے پر اسٹیبیشمنٹ اس وقت شدید آگ بگولہ ہو رہی ہے اور پاک وچ کے سپ سالار نے عالمی رہنماؤں سے جو وعدے کیے ہیں اس کے وفا ہونے میں نونی سب سے بڑی رکاوٹ ڈال رہی ہے بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اب آرمی چیف نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اب یہ غصہ کیوں اور کس معاملے میں کیا گیا کیا یہ عمران خان کو رہا نہ کرنے پر ہو رہا ہے کیا اس خفگی کے پیچھے نونی کے یوٹن ہیں اس پر روشن ڈالنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے چیف جسس قاضی فائز عیسہ چھٹیوں سے آئے ہیں نہ اہلی سمیت کچھ مقدمات کے سماعت شروع کی ہے تب سے ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ان کے عملے کی بھی کبھی کس کیس کی سماعت ہوتی ہے کبھی کس کیس میں نونی کی درگت بن رہی ہے لیکن اب جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ ہر کوئی نہیں جانتا اب ایسا کیا ہوا جس نے سب کو چکا دیا قاضی صاحب کی چھٹیوں سے آتے ہیں کیوں دوڑے لگ گئیں کیا بڑے میاں ناہل ہونے والے ہیں ان سارے پوائنٹس پر نظر دوڑانے سے قبل ہم نے ایک اور خبر آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ عمران خان کو ناہل کرنے کا مکمل انتظام کر لیا گیا اور خان صاحب نے بھی اس کا حل ڈھون نکالا ہے کہا جارہا کہ عمران خان کی جگہ اب ان کے فرزند لینے والے ہیں جبکہ دوسری جنب زمان پارک میں بھی بڑی منصوبہ بندی کو عتمی شکل دے دی گئی ہے وہ منصوبہ بندی کیا ہے آئندہ بیس دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہ خان صاحب کے حاق میں ہوگا یا پھر نونی کے اخلاف بڑے فیصلے کر لیا گیا ان تمام بڑی خبروں کے اسی ویڈیو میں ون بے ون بسکس کیا جائے گا ناظر سیاست کو اکھاڑے کا میدان بنانے والے نون لیگ کا اب خود کا ایسا بندبس ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی سیاستان کے خلاف اتحاد کرنے سے پہلے سو بار سوچے گی اب خبریں یہ بھی ہیں کہ سابق وزہ آسم شاید حاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف لیڈر ہیں جہاں بلائیں ملنے کے لیے تیار ہوں جنگ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق حاکان عباسی نے دانیو سے بات کرتے کہا کسی پارٹی میں ش رہنماؤں کا کوئی کلب بنایا ہے مستقبل میں بھی کسی اور جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں شاید حاکان عباسی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آئندہ انتخابات اور ملک کی سیاست کے حوالے سے ان کے اپنے خیالات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پارٹی سے منحرف ہو گئے محمد زبیر کی پارٹی سے نرازی کے سوال پر سابق وزہ آسم نے کہا کہ میں نے پارٹی میں نراز رہنماؤں کو کوئی کلب نہیں بنایا میں ایسے لوگوں کا کوئی کلب کیوں بناوں گا انہوں نے مزید کہا کہ پی وزہ آسم کا کہنا تھا کہ نیپ نے نواز شریف کے اخلاف جالی کیسز بنائے سب کہتے ہیں نواز شریف کو انصاف مل گیا لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ان کے پانچ سال ضائع ہو گئے ان کا انصاف کیسے ہو گا طریقہ انصاف کے سابق چیرمن اپنے دور حکومت میں سلسدانوں کو جیل میں ڈالنے کا کریڈٹ لیتے رہے لیکن آج وہ خود جیل میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا نو لیگ میں کوئی اختلاف نہیں جس طرح کے سیاست کر رہی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا نواز شریف سے پ 35-36 سال کا تعلق ہے مجھے کسی شخص سے پرابلم نہیں میرا ایسی سیاست سے اتفاق نہیں ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کا قائل نہیں ہوں ناظرین بات کرتے ہیں ویڈیو کی اہم تین خبر سے متعلق سوشل میڈیا پر یہ خبریں بہت زیادہ زہر گردش ہیں کہ اسٹیبشمنٹ پاکستانی عدلیہ سیمنان خان کو رہا نہ کرنے پر بہت زیادہ خائف ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب بھی کسی کو خاتم میں نہیں لارہے اور ناہلی سے متعلق کیس کے سماعت میں سب کو رگڑا لگا رہے ہیں جبکہ دوسری جنب پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ حماد ازہ نے بلے کا نشان واپس انہیں کے فیصل پر عدیمل دے دیا تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ عوام مکمل یکجوئی کے ساتھ عمران خان کو طریقہ انصاف کے ساتھ کری ہے سابق وفاقی وزیر حماد ازہ نے کہا کہ مخالفین کی اب تک کی ہر سازش ناکام ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عمران خان پر خاص کرم ہے اس لیے الیکشن میں ایسی شاندہ فتح ملے گی کہ جبر اور مایوسی کی تاریخ رات ایک سنہرے دن میں بدلے گی علاوہ ازہ پاکستان طریقہ انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا چیئرمن پی ٹی اے بریسر گوہر نے کہا کسی جماعت سے انتخاب نشان واپس لینے پارٹی تحلیل کر دینے کے مترادف ہے پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم سپریم کورٹ جائیں گے آپ بلہ لیں گے تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے گی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ بلہ بہت نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد الیکشن لڑے گا اس کے ذریعے آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کے بنیاد رکھ رہے ہیں غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا بلے کا نشان واپس لینے سے انتخابات پر سوالی نشان لگ جائیں گے خیال ہے کہ پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے کے بلے کا نشان کے اخلاف الیکشن کمیشن کے درخواست منظور کر لی پشاورائی کورٹ نے اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں عدالت نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ برکرا رکھا اور پر شاہ ورائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ادھر پاکستان پیپرز پارٹی نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جس میں تیر سے ملتے جلتے انتخابی نشان الاؤٹ نہ کرنے کی صدا کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا کہ پانچ انتخابی نشانات پینسل، بالپوائنٹ، پین، پیچکس اور ٹوٹ برش کسی امیدوار کو الاؤٹ نہ کیا جائیں ملتے جلتے نشانات کی وجہ سے وارٹر مغالطہ کا شکار ہو سکتے ہیں ہمارے وارٹرز غلطے سے ان نشانات پر ٹھپا لگا سکتے ہیں خط میں کہا گیا کہ پیپرز پارٹی کے انچارچ الیکشن سل تاج ہیدر کی طرف سے لکھا گیا ہے ادھر طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا پشاورائی کوٹ نے پی ٹے کے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے اب ناکرم یہاں پہ آپ یہ چیک کریں کہ اگر طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے اور طریقہ انصاف کو کوئی اور نشان دیا جائے گا تو اس سے کیا طریقہ انصاف کا وارٹرز کنفیوزن کا شکار نہیں ہوگا جو پیپرز پارٹی یہ مطالبہ کرے کہ تیر سے ملتا جلتا نشان کسی اور جماعت کو یا کسی اور کانیڈیٹ کو جاری نہ کیا جائے جبکہ دوسری جنب سپریم کورٹ نے پھر سے نولی کے ساری پلیننگز کو نشت و نبود کر دیا جبکہ دوسری جنب نگرہ وزیعظم انوار الحقاقر نے بھی پاکستان مسلمی کاف کے سرباہ چودری شجاعت حسین کی رہائش پر جا کر ان کے مزاج پرسی کی ہے جبکہ دوسری جنب سپریم کورٹ نے پھر سے نولی کے ساری پلیننگز کو نشت و نبود کیا اور نگرہ وزیعظم انوار الحقاقر نے پاکستان مسلمی کاف کے سرباہ چودری شجاعت حسین کی رہائش کا پر جا کر ان کی مزاج پرسی کی اس موقع پر مجموعی ملکی سرسس و اتحال باری تبادرہ خیال بھی کیا نگران وزیعالہ پنجاب محسن نکوی بھی رزیعظم کے ہمراہ تھے ملاقات میں چودری شاف حسین اور چودری سالک حسین بھی موجود تھے ادھر طریقہ انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے اخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیرمن پی ٹی اے بریسر گوہر نے کہا کہ کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا پارٹی تحریل کر دینے کے مترادف ہے پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم سپریم کورٹ جائیں گے آپ بلہ واپس لیں گے تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے کی اس فیصلے کے اخلاف سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ بلہ بحال نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد الیکشن لڑے کا انہوں نے کہا کہ آپ کرپشن اور ہاؤس ٹریڈنگ کے بنیاد رکھ رہے ہیں غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا بلے کا نشان واپس لینے سے انتخابات پر سوال یہ نشان لگ جائیں گے خیال ہے کہ پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے کے بلے کو یہ نشان کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی پشاورائی کورٹ نے اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا جس میں عدالت نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ برکر رکھا اور پشاورائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائس دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں پی ٹی اے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان کیس میں الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ آرڈر پر نظر سانی درخواست پر سماعت ہوئی حاکستان طریقہ انصاف کے وکیل قاضی انور نے دلائل دیئے کہ چھبی دسمبر کا جو آرڈر آیا ہے اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا دولانے سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ہمارے آرڈر پر حکمیں متنا لیا ہے ہمیں اس کے خلاف ریٹ دائر کرنے کا حق ہے ان کا کیس یہاں قابل سماعتی نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا